موسیقی 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 پانی کے سطح بارہ فیڈ سے زائد ایک پاک فوج کے دستے ریسکیو میں مصروف کوٹری بیراج میں پانی کے سطح بلند انچے درجے کا سلاب نواب شاہ میں ہر طرف پانی ہی پانی سپیشلائزڈ کمانڈو ٹریننگ سینٹر سکرنڈ بھی پانی میں روپ گیا کشتیاں چلنے لگی چندو لہیار کے دو ہزار سے زائد گاؤں پانی میں روپ گئے کمبر شہداد کوٹ میں سلاب کی صورت حاصل گی کندکوٹ میں سلابی ریلے میں تین افراد ڈھوک گئے ایک شخص جنب حق دو کو بچا دیا گیا دادو میں سڑکے سلاب میں ڈھوک گئی گاڑیوں کی کتاریں ٹرافک جا دریائے سندھ میں تو گیانی سے ہر طرف تباہی شہید بینظیرہ باگ کے کچھے کا علاقہ ڈھوک گیا مہنجو داروں کے قریب گاؤں ڈھنڈ میں سلاب سے تباہی 95% مکانات کر گئے لوگوں نے مہنجو داروں کے مین گیج پر پناہ حاصل کر لی ہزاروں سال قدیم مہنجو داروں آثار بھی سلاب سے کچھ متاثر ہوئے مگر پانی کا نام و نشان نہیں سلاب متاثرین کے لیے سندھ حکومت کی احسن اکڈاماد ہیدر آباد سے سلاب متاثرین کو ریسکیو کرنے کا کام جاری ٹینڈو محمد خان روڈ پر ہزاروں فراگ کے لیے خیمہ بستی قائم خیمہ بستی رین امرجنسی کے نگران شرجیل میمن کی ہدایت پر قائم کی گئی خیمہ بستی میں متاثرین کو کھانے کے علاوہ میڈیکل کی سہولیات دستیاب وزیر سیحت عبدالقادر پتیل کی ہدایت پر سلاب متاثرہ ازلامی ہیلپ کیمپس لگانے کا بھی فیصلہ سن میں سلابی صورتحال سبائی حکومت متحرک پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی صدر اور ایم پی اے فریال تالپور کی زیر ستارت اہم اجلاس کمبر شہداد کوٹ میں سلاب کی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بھی غور ڈاکر نفیسہ شاہ کا خیرپور کی یوسیف و تحپور کا دورہ خراب راستوں کے باوجود سلاب زدگان کے پاس پہنچ گئے سلاب سے پورا ملک تباہی کی تصویر کہیں گھر تو کہیں مکین سلابی ریلوں کی نظر ہو گئے چوبیس کھنٹوں کے دوران سلاب سے مزید چھبیس افراد جان کی بازی ہار گئے گیارہ زخمی این ایف آر سی سی کی ریپورٹ کے مطابق چودہ جون سے اب تک جان بحق ہونے والوں کی کلتادہ ایک ہزار دو سو نفی ہو گئے مرنے والوں میں دو سو انسٹھ خواتین اور چار سو تریپن بچے بھی شامل بلوچستان میں کتس گلگت بلکستان میں چھے اور خیبر پختون خواہ میں سترہ ازلاح متاثر پنجاب میں تین اور سندھ میں تئیس ازلاح قدرتی آفاق سے متاثر کرار سلاب کئی گھر اجار گیا گاؤں کے گاؤں پہ گئے سندھ میں نواب شاہ کا کوت فکیر بھی بے رہے موجوں کا شکار مشہور گلوکار ساجد علی کا گھر بھی سلابی پانی کی نظر ہو گیا گلوکار کی پانی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ایک کڑی آزمائش خطن کرنے کے التجا یہ اللہ تعالیٰ کو رحم پڑے گان میں بیٹھا رہوں گا سلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج متاثرین کی امداد کیلئے پیش پیش پنجاب، سندھ اور خیبر پختون خواہ کے متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کا امدادی آپریشن دادو میں سلابی پانی میں گھرے افراد کی ریسکیو کے لیے پاک بحریہ نے فوری طور پر دو ہورکرافٹس بھی تائنات کر دیے ہلیکاپٹرز اور کشتیوں کی مدد سے بھی سلاب زدہ علاقوں سے مقامی لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کا عمل جاری ہے حلوچستان میں سلاب کے تباہ کاریاں جاری جعفر آباد میں دو بہنیں سلابی پانی میں ڈوب کر جہاں بہت دیرہ بکتی میں سینکرو خاندان کھلے آسمان کے نیچے حکومتی امداد کے منتظر جعفر آباد اور کل عبداللہ میں متاثرین کا امداد نہ ملنے پر احتجاج کچھ علاقوں میں سلابی پانی کے باعث بیماریاں پھوٹ کھڑی سلابی ریلوں سے جنوبی پنجاب میں بھی ہر سو تباہی سلابی ریلہ گزرتے ہوئے کئی دکھ بھری داستانیں چھوڑ گیا راجنپور کی تحصیل جعفر سلاب سے شدید متاثر کئی آبادیوں میں ابھی تک پانی موجود جعفر کے رہائشی کریم بکش کا گھر چار دفعہ سلاب میں ڈوب گیا ڈوبے اور ٹوٹے ہوئے گھر کے ملپے پر کھڑا کریم بکش حکومتی امداد کا منتظر بوہر عرب سے مونسون بارشوں کا نیا سسٹم ملک میں داخل مزید بارشوں کی بیش گئی فیصلہ بات سمیت دیگر شہروں میں بارش کا انکان پی ڈی ایم اے نے الڈ جاری کر دیا متعلقہ اصلاح کو بارش کے پیش نظر انتظامات مکمل رکھنے کی ہدا سلاب متاثرین کو روٹی کی فکر تو امران خان کو جلسوں کی فکر سلابی صورتحال کے باوجود امران خان کا فیصلہ بات کے اقبال سٹیڈیم میں جلسہ چھے ماہ میں تیار کیا جانے والا گراؤنٹ ایک دن میں خراب کر دیا سٹیڈیم کے ساتھ مارکٹ بھی بند کروا دی دکانیں بند کرانے پر تاجر پریشان عوام کے لیے فیول پرائیس ایڈجسمنٹ ریلیف دو سو سے تین سو بجلی کے یونٹ والے نون پروٹیکٹڈ سارفین کو ریلیف ملے گا وزیراعظم کے فیصلے پر عمل درامت شروع کر دیا گیا پاور ڈیویشن نے بجلی کمپنیز کو بھی خط دکھ دیا خط کے مطابق نون پروٹیکٹڈ سارفین سے اگست کے بلوں میں وصولی نہیں کی جائے کرونا کے وار نہ رکے محلق وائرس کے باعث آج بھی تین افراد لکمہ اجل بن گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو اٹھائیس نئے کرونا کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ چار فیصد رہی ایشیا کپ میں اہم ٹاکرا آج ہوگا شاہین بدلہ چکانے کو بیتا سوپر فور میں پاکستان اور بھارت کا میچ آج کھیرا جائے گا ایشیا کپ کے ایک گروپ میچ میں بھارت نے دلچسپ مقابلے کے بعد پاکستان کو پانچ بکٹوں سے شکست دی